اسلام علیکم دوستوں رمضان کے ستائیسویں روزے کے دن کا وظیفہ دوستوں فجر کی نماز کے بعد آپ کو دعا قرب سترہ مرتبہ پڑھنی ہے آپ جب فجر کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو اس دعا کو سترہ مرتبہ پڑھ لیں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اس کو پڑھنے میں لگ بھگ دو سے تین منٹ کا وقت لگے گا آپ یہ وظیفہ لازمی کریں اور جیادہ سے جیادہ آگے شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی یہ وظیفہ کر سکیں اور اسی طریقے سے زہر کی نماز کے بعد آپ کو درودِ ابراہیمی چالیس مرتبہ پڑھنی ہے درودِ ابراہیمی تو آپ لوگوں کو یادی ہوگی جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے آپ جب ستائیسویں روزے کو زہر کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو درودِ ابراہیمی کو چالیس مرتبہ پڑھ لو اس کو پڑھنے میں لگ بھگ دس منٹ کا وقت لگے گا دوستوں درودِ پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے آپ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں اور اسی طریقے سے اثر کی نماز کے بعد آپ کو روپے لباس کھانا ان میں سے کسی کو صدقہ کیجئے اگر آپ روپیا صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق پانچ روپے دس روپے بیس روپے جتنے بھی آپ کی حیثیت ہو صدقہ کریں اگر آپ لباس صدقہ کرنا چاہتے ہو تو لباس صدقہ کریں اگر آپ کھانا صدقہ کرنا چاہتے ہو تو کھانا صدقہ کریں یہ عمل آپ کو ستائیسویں روزے کے دن اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے اور اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد آپ کو سورے جمعہ کی آیت نمبر چار کو چالیس مرتبہ پڑھنا ہے سورے جمعہ کی آیت نمبر چار یہ ہے جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہو آپ جب مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو آپ سورے جمعہ کی آیت نمبر چار کو چالیس مرتبہ پڑھ لو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اس کو کرنے میں لگ بھگ دس منٹ کا وقت لگے گا آپ یہ وظیفہ لازمی کریں اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد آپ کو چار رکات نفل سلات الحاجت کی پڑھیں اور پڑھنے کے بعد استقفار کی پانچ تذبیح پڑھیں استقفار یہ ہے جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہو آپ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو آپ چار رکات نفل سلات الحاجت کی پڑھیں اور پڑھنے کے بعد استقفار کی پانچ تذبیح پڑھ لیں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے یہ وظیفہ آپ بھی کریں اور جیادہ سے جیادہ شیئر بھی کریں دوستوں یہ وظیفہ آپ کو ستائیسویں روزے کے دن فجر کی نماز کے بعد سے کرنا ہے یہ وظیفہ آپ لازمی کریں اور جیادہ سے جیادہ شیئر بھی کریں دوستوں آج کی ویڈیو بس اتنی ہی پھر ملتے ہیں رمضان کے اٹھائیسویں روزے کے دن کے وظیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ